موسیقی لوگوں کا مرنے کا انتظار کرنے والی قوم ہے کہ یہ مرے گا ہم اسے کندہ دیں گے ہم جنازوں میں شریک ہوں گے ہم وہ قوم ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو لنگر کھانے بنائے ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں ہم اسے باتیں سنانے والے ہوتے ہیں اور جو ہم اسے روٹی ہمارا روٹی دال یہ وہ جو بھی چھین لے ہم اس کے نعرے لگانے والی قوم ہے اس طرح اس طرح کی ہم یہ قوم بن چکے ہیں وہ ایک شاید نے کیا خوب کہا ہے کہ بیٹی گریبے شہر کی فاکو سے مر گئی گندم امیرے شہر کی ہوتی رہی خراب کل آپ نے دیکھا ہے خیرپور کا واقعہ کہ وہاں پہ بیٹیوں کا باپ سستہ آٹھا خریدنے کے لیے سستہ آٹھا خریدنے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا اور وہیں پہ پوت ہو گیا تو یہ ہماری آج حالت ہو چکی ہے کہ ہم سستہ آٹھے خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہمیں میں دیکھ رہا تھا عورتیں بھی اسی لائنوں میں لگی ہوئی ہیں ہاتھوں میں پیسے اٹھا کے کھڑے ہوں ہیں لیکن کوئی سستہ آٹھا نہیں مر رہا ہم کس طرف جا رہے ہیں ہماری قوم کس طرف جا رہی ہیں ہم سے باتیں آپ لوگ جتنی مرضی کروانے ہیں ہماری یہاں پہ جو گندم ہیں وہ گداموں میں پڑی پڑی گل سڑ جاتی ہے بہت دفعہ گداموں میں ہوتی نہیں ہے وہاں پہ وہ گندم کی جگہ پہ انہوں نے بورا ڈالا ہوتا ہے یا اس میں انہوں نے مٹی ڈالی ہوتی ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں جو گریب آج بلک رہے ہیں بھئی آپ ان کو اٹھا پنچائیں آپ کس وجہ سے کس لیے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمران ہم پہ بنا کے بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہماری باغ دوڑے ملک کی باغ دوڑے تو عوام اس طرح بلک رہی ہو اور آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہو کہ ہاں بھی یہ اب مریں گے یا ان کے نام کے ہم پیسے لیں گے اس طرح تھوڑی ہوتا ہے ہماری قوم بھی ویسی ہے یہی ہے کہ ہم مرنے کا ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ مرے گا ہم اسے کندہ دے دیں گے جا کے ہم اس سٹیج پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ملک ہے ذریعی ملک میں ہماری یہ حال ہے کہ ہمیں گندہ میں نہیں مل رہی تو ہمارا کیا حال بننا ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو آٹا ہو چکا ہے میں سوچا ہوں کہ جو آدمی جس کی دھیاڑی پانچ سو روپے ہوگی پانچ سو روپے ہوگی یا ساس سو روپے ہوگی ایک سو ساٹھ روپے کلو آٹا لے گا آدھا کلو وہ گھی لے گا آدھا کلو گھی اسے تین سو روپے کا ملے گا اور دو سو چالیس روپے کلو پیاس کا ریٹ ہے تو اس نے کیا جا کے ہنڈی بنانی ہے تو میرے نزدیک تو وہ عمران خان نے ایک کام صحیح کیا تھا کہ لنگر خان نے کھول دیئے تھے کہ لنگر خانوں میں جا کے آپ روٹی کھائیں اور جو آپ کی پانچ سو یا ساس سو آپ کی دیڑی بنی ہے وہ آپ محفوظ کر لیں تو پاکستان میں میرے نزدیک اسٹم لنگر خان نہیں کھول دینے چاہیے سارے کیونکہ نہ یہاں پہ اسٹم آٹا مل رہے ہیں نہ گی مل رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ صرف ہمیں داد رسی مل رہی ہیں دوائیاں وہ ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں مرگی کا ریٹ آپ چھے سو روپے کیلو مرگی کا ریٹ ہو چکے کیا کسی نے کیا گریبوں نے کیا کچھ کانا ہے کیا پینے کیا اوننا ہے ہم اسٹم پاکستان میں یہ ہے کہ یہ اسٹم مزے میں وہی لوگ ہیں جن کے پاس اربوں روپے آئے ہیں اور انہیں کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں حالات خراب ہوں ٹھیک ہوں ان کی اپنی مرضی ہے ان کے حالات ٹھیک ہیں اور جو گریب اسٹم روٹی کے لیے مر رہے ہیں ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دریائے نیل کے کنارے پہ دریائے نیل کے کنارے پہ اگر کوئی کتہ بھی فاقے سے مر گیا تو اس کا بھی سوال ہوگا تو میرا آپ حکمرانوں سے یہی ہے کہ آپ سے بھی سوال ہوگا اللہ کی ذات آپ کو پکڑے گی اور ضرور پکڑے گی تو ایک جیسے ایک وہ کسی چائن نے کہا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے ربہ بندے نو پڑھنے پا دندی جہ آج اوے اپنی آئی تے رانجے کو بیک مگوا دندی تو ہمارے یہاں پہ اس طرح ہی ہے بہت سارے رانجے تھے یا رانجے تھے یا کس طرح کے تھے جو اس طرح بیک مانگنے پہ مجبور ہوئے ہوئے ہیں اور بہت ہی مفلسی کے لوگوں پہ دن آئے ہوئے ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ اب کسی کو بتا نہیں سکتے جن کی ہزاروں میں یا بیس بیس تیس تیس ہزار تنکھا ہے وہ ان کا مہینہ کا گزارہ نہیں ہو رہا جن کی چالیس ہزار تنکھا ہے وہ بھی بہ مشکل گزارہ کرنے ہیں اور جن کی پچاس ہزار تنکھا ہے وہ اس طرح بہت ہی مشکل کے ساتھ اور جن کے ایک دو بچے ہوں گے تو وہ کس حالت میں ہوں گے انہوں نے اپنے بچوں کی سکولوں کی فیس یہ جو بجنی کا بل ہے اگر مکام کسی کا کرائے کا ہے اس نے اس کا بل دینے تو یہ میرے نزدیک جو بھی حالات اس طرح چل رہے ہیں یہ بہت مشکل حالات چل رہے ہیں اور حکومت کو چاہیے ان حالات کو کنٹرول کریں بنسبت اس کے کہ کسی نے گھڑی چڑھا لی یا کسی نے کس کا الزام لگا دیا کسی نے کس کا الزام لگا دیا اس چکلوں میں پڑھنے کی نسبت حکومت کو چاہیے کہ ہر طرح کی حالات کو کنٹرول کریں اللہ نے انہیں اس کی ذمہ داری دیئے اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھیں تب تک کیلئے نافی